موسیقی 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 کی طرح الیکٹ کروا کے پھر وزیراعظم جسے انہوں نے بنایا ہے الیکٹ کروائیں بیشک کروائیں پارٹیاں کروائیں اگر پارٹیاں زور ہے مجھے کوئی اطراز نہیں ہوگا لیکن وہ نمائندہ ہونا چاہیے لوگوں کا یہ آپ تیس سال سے دکیہ ہم کہتے ہیں آپ کسی کو اٹھا کے فائنانز منیسٹر بنا دیتے ہیں وہ کسی کو ملتا ہی ہے تو ملک آپ کا کام ترقی کرے جیسے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے آپ پر سیاست خراب کر دی دو سے وزیر خزانہ نے یہ آپ تسلیم کرتے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں میں تو سب کا میں کہہ رہا ہوں جب تک نیشنل اسمبلی کا ممبر وزیر خزانہ نہیں بنے گا ہونا ہی چاہیے جس طرح وزیر آدم آپ اٹھا کے باہر سے لے دے آئے کیا مجبوری ہو سکتی آپ کے خیال میں کیوں ایسے کرتے ہیں مجبوری ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے یہ جو بڑا اچھا سوال ہے یہاں ہمارے آج ایم ایف بناتی ہے یہاں ہمارے ہاں جو لیڈرز ہیں وہ اپنے مصدر کا بندہ بسار بنانا چاہتے ہیں یہ مجبوری ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں ہر چیز وہ آئی ایم ایف رکھنا چاہتا ہے یا سیاست دونوں آئی ایم ایف بھی اور جو لیڈر ہیں وہ بھی ہماری پارٹی میں دو چار لیڈرز کی چلتی ہے نا ہر پارٹی میں چین پارٹی ہیں بڑی پارٹی ہیں آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا چیز جمہوری نہیں جمہوریЕТ کیاتا ہے�나 میں نے جمہوریت کا کسی پارٹی میں جب سوال سال میں ہماری کوئی ایک پارلیمائنی پارٹی کی میٹن نہیں ہوئی صرف وہ چار چھ tortoise بندے بہت قابل ہوں گے بہت قابل ہیں لیکن یہ جمہور پارٹی کے چیز جمہوری ہے اس میں آپ کے الیکشن ہی کسی پارٹی کا الیکشن نہیں ہوتا ہر پارٹی میں وہ کوئی لیڈر ہے یا ان کے بچے آ جائیں گے لیڈر ہو جائیں گے آپ چاہتے ہیں کہ نیچے سے لیڈرشپ چینج ہوتی رہے میرے حساب میں جو لوگ چاہیں جو مشورہ ہونے چاہیے لوگ چاہیں جو چاہے ہوئی آئیں بے شک ان کے بچے آئیں میں کہتا ہوں اگر لوگ ان کو الیکٹ کر رہے آپ جو الیکشن کر رہے ہیں بے شک رہے ہیں مجھے ان کے رہنے میں کوئی اطراب نہیں کسی کے بھی پر آپ کو خوائش تو جاہر کر رہے ہیں الیکشن ہونا چاہیے الیکشن ہونا ہے بلکل میں خوائش کیا میرا میں سٹرس کر رہا ہوں چاہے اس میں کیسر صاحب صدر پارٹی کے پنچ جائے اگر میں بننی دلتا تو میں یہاں کیا کرنے آتا ہوں میں کیا جارو رہے لینے آنا ہوں یہ کرنا کیا ہے مجھے سے یہ کوئی کام نہیں ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے پارٹی کرنے ہر پارٹی میں یہی ہے آپ کی جمہوری پارٹی ہیں تھوڑی ہیں آپ نے نام بنایا ہمارے ہاں تو ایسے نہیں وہ تو وہ صحیح ہے وہ بات تو حقیقت ہے جو ماننا پڑے گا جو اقتدار میں آنے والی پارٹی ہیں وہ جمہوری عمل پر عمل نہیں کرتی اندر پارٹی کے اندر نہیں کرتی کوئی پارٹی نہیں کر رہی کوئی جمہوری عمل پر عوام انہی کو الیکٹ کرا عوام انہی کو بس ٹھیک ہے جب تک چل رہے چل رہے نا وہ تو الیکشن ہو رہے ہیں لیکن الیکشن وہاں ہو یہاں بھی ہمارا مطالبہ ہی ہے کہ پارٹی میں بھی الیکشن ہونے چاہیے باقی جو عوام اگر یہی چاہ رہی ہے جو عوام کی مرضی ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہی چل رہا ہے موروسی انڈیا میں بھی ہوتا رہا بنگلہ دیش میں بھی ہوا ٹھیک ہے جب تک تو پھر عوام ہمیں شکایت کس بات کی کرتی عوام خود چاہ رہی ہے عوام اگر چینج نہیں چاہ رہی عوام انہی لوگوں کو عوام بھی تقدیلی کے خواہش ماند رہے ہیں میری خواہش ہے نا عوام کی مجاریٹی کی تو آپ خود کہہ رہے ہیں ووٹ ان کو دیتے ہیں تو میں کیا کر سکتا آپ کو تبدیلی کا چار سال صلاح بہتنا بھی پڑھ آئے ویسے اس تبدیلی علیہ نارے کا آپ پھر خواہش ظاہر کر رہے ہیں تبدیلی کی نہیں نہیں میں تو دیکھیں تبدیلی وہ تبدیلی جو انہوں نے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت ہونے کی چاہیے اگر نام جمہوریت کا یا یہاں پہ پریزیڈنشل ایلیکشن ہونا چاہیے یا یہ جو ایمنیت ہے نا جس طرح جو کوئی ہے پرفارم نہیں کر سکے یہ جو جمہوری نقام پندرہ سال کا یہ ڈیلیور نہیں کر سکا اور اندر بھی اسمبلی میں بھی آپ دیکھتے ہیں جب تک آپ کے پارٹیوں کی اپنے میٹنز نہیں ہوں گی آپ میں کنسینسز نہیں بنے گا ہمارا تو کوئی یو بل آتا ہے فرض کی یو بل بھی آئے میں نا بھی چاہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس یہ کانون بنا ہوئے کہ میں اس کی مخالبت کروں گا تو میمبر بھی نہیں رہوں گا میرے پاس کیا ہے میں ایک چیز کو پسند نہیں کرتا میں ہمیں نہیں بن گیا پسند نہیں میرے لیڈر چار چھے لیڈروں نے فیصلہ کر دیا بغیر پارٹی کی میٹنگ کی ہوئے میرے پاس کیا آپشن ہے میں کیا کروں گا ابھی جو بل آئے ہیں اس میں آپ کے اعتماد میں نہیں لیا گیا کسی کو میں ہر بل میں کہہ رہا ہوں کسی ایک بل پر کنی کو نہیں لیا گیا آپ کی بل کی بات ہو اچھا پرائیویٹ ڈیو بھی تو ہوتا ہے اس میں پرائیویٹ ڈیو میں آپ لوگوں نے کون کون سے بل لے کے آئے ہیں تو بہت سے بل آتے ہیں کوئی مانے جاتے ہیں ہم اسمبلی فائنانس کمیٹی میں پتہ نہیں کیا کیا لے کے آئے ہیں فائنانس کمیٹی کے آپ کل تشریف لائیے گا یہ جو کچھ ہوا ہے جو کچھ یہ میں پچھلے ایک سال سے ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ یہ چھے دو پچیز لوگوں کے نام ہی بتا دیں چھے دو پچیز امیر سرین لوگوں کو اتنا بڑا کسی نام تک نہیں بتائے گئے نام تک ابھی تک مجھے تک آپ چیئر میں نے اسٹیر میں نے کوئی کسی جمہوری آپ ان کے خلاف کعبائی بھی نہیں کر سکتے میں کیا کروں میں جو کہا اتنا میں یعنی ان کے عدالتوں میں جاؤں خود چیئر میں رہو کہ اپنے اپنے وزیر خدانہ کے خلاف جاؤں یا اپنے وزیر آدم کے بیٹس نہیں گا کیا فائدہ ہے بلکل بے اختیار ہوں اب میں ریزائن کر دے تو تب کیا فائدہ ہوگا میں نہیں آپ کہہ رہے ہیں واقعی بے اختیار ہے میرے پاس آپشن تھا کہ نہ بنوں یا بے سیدنا بننے سے کیا ملک کو فائدہ ہو جاتا کوئی اور آجاتا اس نے وہی بات کرنی تھی میں اکوز کو مورت ہو رہا ہوں آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں آخر میں ایک چیز پوچھو یہ جو کانون سازیاں ہوئی ہیں اس میں اندر کوئی عوام کے لئے کانون سازی ہوئی کیونکہ یہ حکومت میں حکومت کا ذکر زور کروں یہ کہہ عوامی کانون سازیاں ہوئی ہیں اس حکومت نے کہا ہے وزیر اطلاعات نے کہا تو ہر حکومت کہتی ہے جو کانون میں جو آپ بتائیں ہوئے ہیں عوام کی باتیں بھی تھی یہ تو نہیں کہ بالکل نہیں ہوئی ہیں مہنگائی کے لئے بلکل قانون سازی ضرور ہوئی ہے مہنگائی کے لیے ہم آج ایم ایف کے پاس جو گھئے ہیں جو انہوں نے ہمیں کنڈیشنلیٹی لگائی ہیں یہ بہت بڑا سٹیپ تھا آج دیکھ رہے ہیں آپ کے اب جو بھی انٹرنیشنل پرائیس ہے نا دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے آئیٹی کی طرف ہم نے ذور دی ہے ہم نے ایس ایم ایز کے لون میں آپ کو تھوڑا مجھے موقع دینا آباد کر رہے ہیں جو عوام کی باتیں تھی نا ہم اس بجٹ میں ہم نے ایس ایم ایز کو زیادہ کرزے دینے کی کاروائی کی ہے اس بجٹ میں میں بھی کسی چند میٹوں میں شامل رہا ہوں مجھے بھی رکھا ہے ہم نے یہ آئیوٹی کے اوپر سب سے زیادہ کی ہے کہ آئیوٹی کی تعلیم میں زور دیا جائے ہم نے یہ کہا ہے کہ اگری کلچر میں جتنے بھی ٹیو ویل تھے اس کو سولر کے لیے ہم کرزے دیں گے جو عوام کی باتیں آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہم نے عوام کے لیے کی ہیں اور یہ اس بجٹ میں ہوا ہے ہم نے جو یہ بے نظیر انکم سپورٹ کا عورت بہت بڑا ہے بہت زیادہ امامی باتیں جو ہوئی ہیں تو ہوا ہے امامی بھی تھے کانون بنے لیکن عوام کے تین ہیں ہمارے مہنگائی بڑھ کی اس کے لیے کانون سازی نہیں ہوئی زخیرہ اندوز کو سزا دینے کی کانون سازی نہیں ہوئی ٹیکس کے کمی کی کانون سازی نہیں ہوئی زخیرہ اندوز کے لیے سزائی تو موجود ہے عمل نہیں ہوتا ہمارا جو بیروکرائٹ ہے نا مہنگائی کیسے نہ ہو جتنے تمہارے آپ کہتے ہیں تو پولیٹیشن کو رہتے ہو ایف بی آر میں میں چالیس سال سے کہہ رہا ہوں میں آئی سے کوئی چھتیس سال پہلے ایف بی آر کی جو کراچی چیمبر آف کامرس کی کمیٹی تھی نا اس کا چیئرمنٹ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ماں ہو رہی ہے ہر ایک کو کیا کریں جس کی اس کے ٹیکس لینا نہیں دیتا ملے ہوئے ہیں سارے کیا کروگے پولیٹیشن کوئی صرف کہتے رہتے ہیں بچارہ پولیٹیشن بھی صرف کیا کرے گا جب ہمارے بیروکرائٹ کو کوئی بولتا نہیں ہے کہ بھائی ان کو بھی کوئی بول لوگوں نے سزا دینی ہے ہم لوگوں کی زیادہ پولیٹیشن بھی بیروکرائٹ کی لوازمات ختم کرنے ہم نے سزا دینی ہے کٹ پوچلی پہلے بیٹھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے نیسے درست کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آجدہ سے نہیں بیٹھتے یہی اس سے کوئی فائدہ پہنچے جائے پہنچ رہا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی ختم کرو میں تو پہلے آپ نے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ شروع کرو جائے سے چائے نہ کرنا ہوں میں تو آپ نے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ویڈا نہیں پہنچا سکے عمام کو ویڈا پہنچانے چاہیے تھا اگلا وزیریادم کس کو دیکھتے ہیں میں تو اپنے تہین نائنٹی سیون میں پہلے آزاد بنا تھا اور انڈیپیننٹ گروپ کا لیڈر تھا اس وقت گیارہ ممبر میرے پاس ساتھ تھے چیسری بڑی پارٹی تھی میں نے ستانوے سے لے کے نائنٹی نائن تک کچھ ڈائی پونے تین سال ایک روپیہ بھی تنخواہ نہیں نہیں اپنے ساتھ کے لیے ابھی بھی میں جو وزیریادم کا میں ہوں خیصوصی اسسٹنٹ ہو نا تو میں کوئی کوئی جنی آفس نہیں لیا میں نے میں نے کوئی گاڑی نہیں لی کار نہیں لی اس کے حساب میں نے تو اپنی یہی شکریہ ویڈ کر سکتا تھا اپنی ساتھ کے باقی یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں بیٹھنے کا مجھے آپ شکوا کر رہے ہیں اس لیے میں شکوا کر رہا ہوں کر رہا ہوں پھر یہی میرے پاس ہے وہ ٹائٹل تھا میں نے پروٹوکول نہیں لیتا نہیں لیا میں نے اور میں نے وزیریادم صاحب سے یہی کہا کہ میرے دیم میں کوئی کام لگائیں مرحظمت مجھے آپ نے اچھا شکریہ آپ کا مجھے آپ نے عوضہ دیا پھر میں نے کوئی کام لے لے میری جزگی گزرگی ہے میری خواہش ہے کہ میں کوئی ڈیلیور کروں تو بات یہ ہے کہ یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ ایک آپشن تھا اس میں میں نے کئی بار سوچا پھر میں نے کہا کہ بھئی اب چلو جو بات کر سکتے ہیں وہاں بات ہی کرتے رہے مانتا تو نہیں ہے کوئی بھی چلو آپ کل آئیے گا آپ دیکھ لیے ہم اپنے باتیں بتا رہے ہیں کہ ملک کو یہ اس طرح بہتر کرو یہ کوشش کرو آخر میں صاحب بتاتے جائے گا کہ ایک الیکشن وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور ہوں گے تو پھر وزیریادم کون ہوگا الیکشن نہیں وقت پہ ہوں گے میرے خیال میں اچھا آپ نس رہے ہیں ویسے آپ کو کوئی شک کوئی شک نہیں نہیں آپ نے سوال ایسا کیا نا کوئی سوال اس میں تو کوئی یہ تو آئین میں تیہ ہے اس میں کیوں اس نہ بار بار لوگ تصور کریں تو سیدھی بات ہے کہ لیکن وقت میں ہوں گے کوئی چینج کر نہیں سکتا آئینی طور پر کوئی چینج کون کرے گا چھے کس کے پاک بابا رہے ہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ اسمبلیاں اپنی مدد بارہ اس کو اگست کو پوری کریں دیکھیں میں اس وقت تو آپ کو کچھ میرے ذہن میں نہیں ہمارا دل ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہاں آئیں اور وہ لیڈ کریں ویسے پیپلز پارٹی جالوں کا دل لے گئے بلاوال حزیر اعظم نے ان کا دل ہے ان کا بھی رائٹ ہے بلکل ہر ایک کا ہے وہ تو ہونا چاہیے ہم اپنی پارٹی کے لیے خواہش کریں گے نا کہ ہمارے وہ رینڈم آیا ہے ایک بات ان کی بہت ہے میں کترا یہ ساری آپ نے پروگرام دیکھا میں مسلم سنی نا آج تک مجھے کتی پارٹی ہمارے لیڈر نے شک نہیں کہا کہ ایسا اب آپ اس طرح مجھے پوری انہیں میرے اوپر یہ ان کے لینینس یہ ہے نا فلیکسیبیلٹی ہے یہ ہمارے لیڈر کی کمال ہے جہاں میں ان کو بات کر رہا ہوں جس طرح بولے جس طرح میں تو بولتا رہتا ہوں لیکن آج تک یقین جانی ہے کہ کبھی مجھے انہیں کی اشارہ بھی نہیں کیا یہ ان کی بڑھائی ہے نا ان کی گریٹنیس ہے جو بات کرنی چاہیے اختلاف کرنا میرا رائٹ ہے وہ میرے معاملات کو میرے میری کریٹیزن کو سنتے بھی ہیں اور کبھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا تو ہمیں یہ حق تو ہے اتنا ٹھیک ہے میٹن نہیں ہو رہی میں میٹن ابھی پہلے میٹن میں حساب دار صاحب ہمارے ہم فائنانس میں نہیں آتے تھے میں بار بار کہتا تھا کہ اگر وزیر خطانہ نہیں آئیں گے تو کون عمل کرے گا ان باتوں اب یہ ان کے اچھی بات ہے پچھلے بھی وہ کمیٹی میں تشیب لائے تھے اور کل مجھے خود فون کر کے دار صاحب نے کہا کہ آپ کل فرائیڈے کو ڈھائی وجہ میٹنگ کر لیں اور میں وہاں آوں گا اور پورے ساری معاملات کو ہم ہور کریں گے جو ہم کر سکیں گے ان کے اچھائی کی بات ہے بہت شکریہ کیسے صاحب آپ نے میران ٹیوی کو اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین کیسے رمیش ایک صاحب خصوصی ہے جو پروگرام میں گال بول کیسے ہیں سکتا مزمان مدسل کے دین اجاز انتراب تبیرا سکنا